وہ چلا ہے اور عمران نیازی کا التقامی احتساب جو ہے وہ بلکل ایکسپوز ہو چکا ہے اس کی اوقات اس کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے اوپر پوری طرح سے آیاں ہو چکی کہ یہ ایک فراڈ تھا یہ ایک جھوٹ تھا اور صرف اور صرف اس ملک کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے عمران نیازی کی شکل میں ایک ڈراما جو دو ہزار چودہ میں کنٹینر سے جروع ہوا اور بل آخر ایک سیلیکٹڈ حکومت کے اوپر آ کے اس کا انجام ہوا اور انہوں نے تین سال میں ماہ سوائے انتقام کے انتقامی کاروائیوں کے کچھ نہیں کیا اور اس احتساب کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام عدالتیں جو ہیں جہاں پہ میں یہ تاریخ پیشی سے آیا ہوں یہ تمام عدالتیں خالی پڑی ہیں اور پچھلے تین ماہ سے چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پریزائیڈنگ افیسرز کے لیے اپنی سواب دید کے مطابق بہترین ججز کے نام بھیجے لیکن وزارت قانون جو ہے وہ فروغ نصیم کی سربراہی میں اور عمران خان نیازی کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ ان ججز کے نوٹیفکیشن نہیں کر رہی بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مرضی کے ججز دیے جائیں جو وہاں پہ جا کے ارشد ملک کی طرح ایسے ججز ہوں جن کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے پاس ہو ہم ان کو پھر بلیک میل کریں اور ان سے جو ہے وہ سزائیں دلوائیں لیکن ارشد ملک مرہوم اللہ تعالیٰ اسے گری کے رحمت کرے کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کی اور میاں نواز شریف کو ان کے گھر جاتی عمرہ آ کے مل کے انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میرے اوپر پریشر تھا اور کس طرح سے مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو سزا دوں جبکہ کیس میں نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ کوئی اس میں پروف ہے تو اب ارشد ملک کے اس انجام کے بعد اور شوقت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ثابت جج ہیں ان کے بیان کے بعد اب کوئی بات جو ہے وہ پوشیدہ رہنی گئی اب کوئی اس احتساب کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں یہ احتساب کا ڈراما جو ہے یہ پوری دنیا میں ظلیل و خوار ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام کی نظروں میں بھی پوری طرح سے خوار ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ اگر نیب سے کچھ نہیں بن پایا تو اب انہوں نے ایف آئی اے کو آگے لگایا ہے اور اس سے پہلے وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے کا پریشر دیا اور جہانگیر ترین کو این آر او دے کے اب وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ پاس کروانے کی جو ہے وہ کوشش میں ہیں اور وہ بات کہ جی میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جہانگیر ترین کو حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی تھی اس کے خلاف بھی شریف فیملی کی طرح اس کے کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ جو ہے وہ گھما کے ان کو ایک کریمینل ٹرانزیکشنز میں جو ہے وہ گنورٹ کیا جارہا تھا یہ زیادتی ہو رہی تھی غلط ہو رہا تھا لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو ذاتی انتقام کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ انڈر پیشن آیا جائے اور اس کے بعد اس کو پھر این آروں دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حل کیے جائے اور ان کے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے جائے یہ حقیقت ہے دیکھیں پنجاب کا کلچر جو ہے یا پنجاب کی زبان جو ہے یہ تو اتنی میچھی زبان ہے اور اتنا جو ہے اس زبان میں یہ پیار کی زبان ہے وارشاہ کی آپ شائری پڑے اور اس کے بعد نیا محمد بخش کی آپ شائری پڑے پنجابی میں تو کتنی حکمت ہے کتنی دنائی ہے کتنی محبت اور پیار کی داستان جو ہے وہ وارشاہ کے کلام میں ہے تو پنجاب کا کلچر اور پنجاب بھی زبان جو ہے یہ تو محبت کی زبان ہے یہ بالکل کسی سے نفرت کا سبق نہیں دیتی دیکھیں اس حسلے میں بیاں شہباز شیف صاحب نے اپنے جو ریلائرز ٹیم ہے ان کی میٹنگ جو ہے وہ غالباً آج بلائی ہوئی ہے تو جو لیگل ٹیم ان کو مشورہ دے گی لیکن اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر پہلے نیب انکوئری نہیں کر چکا یعنی نیب جو ہے وہ انکوئری بھی کر چکا ہے اور ایک سال کے قریب ان کو جیل میں رکھ چکا ہے اور چار ماہ کے قریب ان کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر رکھ چکا ہے اور یہی الیگیشن ہے یہی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر پہلے نیب میں کام چلایا گیا وہاں پہ جب کچھ نہیں بن سکا اور ہائی کورٹ پہ جب فل بینچ کے سامنے وہ کیس بیٹھ ہوا تو وہاں پہ جو گفتبو ہوئی وہاں پہ جو آرگومنٹس ہوئے اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ تو سارا فراوڈ ہے یہ تو سارا جو ہے وہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے تو اب اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں لے آئے ہیں میری ایف آئی اے کے جو آفیسرز ہیں جو ایف آئی اے کے ٹی جی ہیں جو ایف آئی اے کے ڈریکٹر ہیں نہور میں میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ساری زندگی کی سروس جو ہے اب آپ اپنی سروس کے اس حصے میں ہیں کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے تو آپ اپنی پوری سروس کو اس ایک انتقامی سوچ کی نظر نہ کریں آپ بیرٹ کریں اور آپ جو ہے اس قسم کی جو سیاسی اور انتقامی سوچ ہے اس کے آلہ اکار نہ بنے اور ہمیں امید ہے کہ ڈریکٹر لاہور ایف آئی اے اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ اس جو ہے انتقامی سوچ جو ہے یو گدیہ سوچ ہے جو اس ملک اور اس قوم کے خلاف ایک سازش ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی ڈینکیو ڈینکیو